اس اسطحان پر لمبے سمیں کے بعد کسی پبلک میٹنگ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے میں اوپر سے دعا ہوں آپ سب نے تالیاں بجا کر گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ہے لیکن میں مانتا ہوں سواگت اوینندن سلام دعا کبھی ایک طرفہ نہیں ہونا شاہیے ایفل میں بھی اپنی طرف سے شیف یکا کر آپ سبھی بہن و بھائیوں کا حاردیک اوینندن کرتا ہوں آپ سبھی کامیں سواگت کرتا ہوں بین و بھائیوں جب بھی میں پنجاب آتا ہوں ہم سے یہ کوئی پوچھے پنجاب کسے کہتے ہیں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا پراکرم بل شاہش شاور اور دیش وقتی کا سنگل انتر راستی یگت میں بھارت کا اسٹیشر بڑا ہے پہلے انٹرنیشنل فورم پر بھارت کوئی بات بولتا تھا تو بھارت کی باتوں کو جتنا سیریسلی لیا جانا شاہیے اتنی سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا لیکن آج انٹرنیشنل فورم پر بھارت کوئی بولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیشیت ساری دنیا میں بنی ہے میرے گینر آئیو دیش کی ایکانومی دھن دولت کے معاملے میں بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں یہ ہے دھارنا چی یا گریدوں کا دیش ہے بھارت یا کمجور لوگوں کا یہ دیش ہے بھارت اس بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں آج یہ دھارنا بدل چکی ہے یہاں تک دھن دولت کا پرسن ہے ایکانومی کا پرسن ہے دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک دنیا کے دیشوں میں ہماری ایکانومی ہمارے ارث ویوستہ کا آکار یعنی دھن دولت کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں بھارتی گیارہ میں افتان پر کھڑا تھا لیکن ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے آٹھ ورسوں کے اندر وہ کرشمہ کر دیا کہ ہمارا بھارت دھن دولت کے معاملے میں دنیا کے دیشوں میں جو یارہ میں افتان پر کھڑا تھا میرے بہنوں بھائیوں وہ جمپ لے کر آج دنیا کے دیشوں میں پانچویں افتان پر کھڑا ہو گیا ہے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ارث ویوستہ اور بڑی بڑی فائننسیل فرم سب اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں دنیا میں سب سے تیجی سے آگے بڑھنے والی ایکانومی دنیا میں سب سے تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث ویوستہ دی کسی دیش کی ہے تو میرے بہنوں بھائیوں وہ ہمارے اور آپ کے دیش یا بھارت کی ہے میرے بہنوں بھائیوں لوگوں کا ماننا ہے بھارت یعنی موڈی جی کے نیتر تمہیں ایسے ہی آگے بڑھتا چلا بڑھتا گیا تو اب دن دور نہیں ہے یعنی ٹوینٹی ٹوینٹی سیون دوہزار ستائیس آتے آتے ہمارا بھارت دنیا کے ٹاپ تھری کلٹریز میں آ کر کھڑا ہو جائے گا میرے بہنوں بھائیوں ایک امریکہ ہوگا دوسرا چائنہ ہوگا تیسرا دیش دنیا میں کوئی ہوگا تو ہمارا اور آپ کا دیش یہ بھارت ہوگا یہ ہے بھارت کی حیثیت ساری دنیا میں بنی ہے ہمارے پرائے منسٹر کا یہ سنکلپ ہے دوہزار سیتالیس تک بھارت کو ہم دنیا کی ڈبلپڈ کنٹریز کے روپ میں کھڑا کریں گے یہ کوئی چھوٹا سنکلپ نہیں ہے یہ چھوٹی پردگیہ نہیں ہے اور میں جتنا جانتا ہوں ارچھ ساتھ جتنی ایکنومکس میں جانتا ہوں اس کے آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں بہنوں بھائیوں بھارت جس تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ایسے ہی بڑھتا رہا تو دوہزار ستر دوہزار پچھتر آتے آتے ہمارا بھارت یا دنیا کا سبتے دھنوان دیف بن جائے گا سبتے رچ کنٹری دنیا کی یہ بھارت ہوگی ایسا میرا پکہ وششہ سے ابھی ہماری بیبیہ پرمپال جی چرچہ کر رہی تھی روس اور یوکرین کی لڑائی کی میں نے بھائیوں پچھلے دو برسوں سے روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا روس کی طرف سے بھی توپ بم گولے مسائل لگاتار یوکرین کے اوپر چل رہے ہیں اور یوکرین کی طرف سے بھی لگاتار توپ بم گولے اور مسائل چلائی آ رہی ہیں جب یہاں یدھ شروع ہوا تھا اس شمعہ بھارت کے ہمارے بہت سارے بچے یوکرین میں پڑھائی کرتے تھے کوئی میڈیکل کی ایڈیوکیشن لے رہا تھا کوئی انجنیرنگ کی لے رہا تھا کوئی میلیجمنٹ کا کورس کر رہا تھا ان کے ماتا پتا جو بھارت میں رہتے تھے انہیں اس بات کی چنتا ہوئی کیا ہوگا ہمارے بچوں کا یعنی روس کی طرف سے کوئی مسائل آ کر ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں وہاں اس بیلڈنگ پر گر گئی تو ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی تو آنکھوں میں آنسو لے کر ان کے ماتا پتا ہمارے پرائیم میریسٹر سے ملے اور بہنوں بھائیوں آپ کو جان کر گورو ہوگا سوریمان کی بھاوناب کی جاب اٹھے گی ہمارے پرائیم میریسٹر نے شڑ بھر کی دیر نہیں لگائی اس کا ساکشی میں ہوں انہوں نے ٹیلی فون ملا کر روس کے راجپتی مشتر پوتن سے بات کی اور ساتھی اکرین کے راجپتی مشتر جللکی سے بات کی اور ساڑھے چار گھنٹے کے لئے یدھر رک گیا اور ہمارے ساہے بائیس ہزار بھارت کے رہنے والے نوجوان وہاں سے چل کر بھارت آ گئے جو کام دنیا کا کوئی دیش نہیں کر پایا اس کام کوئی کسی نے کیا ہے میرے بہر بھائیوں تو ہماری سرکار نے کیا ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا صورت ہوں بھارتی جنتہ بھارتی کو اس بات پرابت ہونا چاہیے لیکن یہاں تک پنجاب کی سرکار کا سوال ہے آپ نے دیکھا ان کے نیتا کے اجریوال جی جو یہاں دلی کے مکہ منتری ہیں وہ پہلے یہ کہتے رہے ہماری یہی سرکار بن گئی تو ساری سراب کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیڑو بھائیو ان کی سرکار بننے کے بعد دلی کے گلی گلی میں سراب کی دکانیں کھلی ہیں پنجاب کی حالت نرشے کے معاملے میں کیسی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کٹا وائٹ ہیروین وائن خلے ہام پنجاب میں چلنا ہے بہنو بھائیو آج میں اپیل کرنے آیا ہوں ایک بار ایک بار بھارتی جنتہ بھارتی کو پنجاب میں آپ موثر دے دو بہنو بھائیو میں دیکھتا ہوں کون یہاں پر یہاں پر کٹا ہوائی ہیروین اور یہاں پر سراب کا بیاپار کر پاتا ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر میں کہنا چاہتا ہوں کوئی حمد نہیں کرے گا یہاں کے بچوں کی زندگی کے ساتھ یہ کھروار کر رہے ہیں کیا اسی ہی سرکاروں نے شاہی ہے عجیبوں گریبی ستیٹین لوگوں نے بنا دیئے ہیں جو کہتے ہیں میں نے مہنوائی ہوئی ہیں جو کرتے نہیں ہیں سراب بند کرنے کی بات کہی تھی لیکن سراب قائدوں نے گھوٹالا کر ڈالا اور سراب گھوٹالے کے معاملے میں یہ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں کیول بیس دنوں کے لیے عدالت نے ان کو پرویسندی ہے کیا آپ باہر جا سکتے ہیں اپنی کنویسنگ کر سکتے ہیں پہلی جون کے بعد پھر سے یہ جیل کے اندر ہوں گے میرے بہنوں بھائیوں پھر سے یہ جیل کے اندر ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بیروڈی پارٹیوں کی سرکاریں ہیں موڈی جی ان کے خلاب ایڈی اور سی بی آئی کی جات کھا رہے ہیں بہنوں بھائیوں ایڈی آپ چاہتے ہیں کہ بھرشتہ چاہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بھرشتہ چاہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے کانگریس کے ساسنکال میں ایسی ایڈی نے کیون 32 لاکھ روپیہ 32 لاکھ روپیز انہوں نے جبت کیے تھے لیکن جانتے ہیں بھرشتہ چاہر کے خلاف کرپسن کے خلاف ہماری گوہرمہر جو کہن پہیں چلایا ہے اس کے پرنام شروع 22,022,000 کروڑ سے ادھگ کی دھنراس ہماری سرکار کے ہماری ایڈی اور شیوی آئی نے جبت کی ہے اور یہاں تک کی ایک لاکھ کروڑ سے ادھگ لوگوں کی سمپتی جبت کرنے کا کام ہماری ایڈی شیوی آئی نے کیا ہے میرے بہنوں بھائی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کرپسن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کرپسن کے خلاف میرے بہنوں بھائیوں جی کاروائی نہیں ہوگی بھارت کو جیسا ہم دھنوان بھارت بنانا چاہتے ہیں بھارت کو جیسا ہم لگی آئے ہیں اور ہم لوگوں کے اوپر آروپ لگاتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ آئے گی دیس میں تانہ سا ہی توک دیں گے بہنوں بھائیوں اتنا ہی نہیں یہ دیس کو کمجور کرنے کی ان کی ایسے سازیش چل لئی ہے آپ کے ہاں کے ایک مشر شرنجیت سنگی چندے ہیں جو ہمارے سینہ کے جوانوں پر پونش میں کچھ ہاتنگواجیوں نے حملہ کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ الیکسن اسٹنٹ ہے بہنوں بھائیوں ہمارے سینہ کا جوان اپنے سینے کا بطن کھول کر بھارت کی شیماؤں کی رکشہ کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ الیکسن اسٹنٹ ہے آتنگواج کانگریس کی حکومت تھی آتنگواج کا بولوالا سارے ہندوستان میں تھا سائے بھی ایسا کوئی راجعہ تھا جو آتنگواج کے سنکت سے بچا ہوا تھا سائے بھی کوئی ایک راجعہ تھا جہاں پر کی آتنگواجی بارداتیں نہ ہوئی ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج حالات کتنے بدل گئے ہیں اب ایک دو مہینے میں چھت پک آتنگواج کی گھٹناوں کو چھوڑ کر کیول ہو بھی رہی ہیں تو کاسمیر میں ہو رہی ہیں اور ہندوستان کے کسی کو نے لے کوئی آتنگواجی باردات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے یہ ہے ہماری سرکار کی تاکر میں آپ دلانا چاہتا ہوں یہی کانگریس کی سرکا دو ہزار آگ میں ممبئی میں آتنگواجی باردات ہوئی تھی اس سمیے وہاں کے اسٹیٹ کے ہوم مینسٹر نے یہ کہا تھا ارے بھائی اس پرکار کی آتنگواجی بارداتیں تو ہوتی رہتے ہیں بڑے بڑے ہمارے ارکاری مارے گئے تھے بڑی سنکھیاں میں لوگ مارے گئے تھے اور اس آتنگواج کو اتنے ہلکے طریقے سے یہ لیتے ہیں بہنے بھائیوں جہاں تک آتنگواجی بارد کا سوال ہے میں بتلا دینا شہطان بھارت اب کمجور بھارت نہیں رہا ہے بھارت اب دنیا کا طاقتور دیسمت بن چکا ہے ہمارے دیش کے شہن آنکھے زبانوں کے اندر وہ قوبت ہے جرورت پڑی ہم سیمہ کے اس پار مار سکتے ہیں اور جرورت پڑی تو ہم سیمہ کے اس پار بھی جا کر مار سکتے ہیں بہنے بہنوں بھائیوں آج یہ ہمارے دیش کی طاقت ہے دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے میں آپ سب کو آستوست کرما سے آتا ہوں ناغر اقتا قانون سیٹی انسی برمنمنٹ ہے ناغر اقتا قانون کھولے کر دیں لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کر رہے کی کوشش کی جا رہی ہے بہنوں بھائیوں دوہزار چودہ میں سرکار بنی تھی میں ہوم منسٹر تھا مجھے لوگوں نے کہا کہ پاکستان سے بہت سارے سکھ ہندو اپنی سیملیز کے ساتھ بھرک کر آئے ہیں اور دلی میں مجنو کے ٹیلا پر بیشارے جت پرکار کی جندگی جی رہے ہیں وہاں نہ پینے کے جب پانی تھا نہ کوئی ٹائلٹ تھی صاحب ایک بار آپ چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھئے بہنوں بھائیوں میں سوئم ہوم منسٹر کے روپ میں چل کر دلی کے اس مجنو ٹیلا پر دیکھا میں نے دیکھا کہ ہم وہاں سے آئی ہوئی چاہے سکھ ہوں تو ہندو ہوں مات آئیں بہنیں کس پرکار کی جلالت کی زندگی جی رہی تھی آتے ہی میں نے پردھار منتری موڈی جی سے چرچا کی اور میں نے کہا موڈی جی اب اس پر ایک ناغر اقتا قانون بنایا جانا چاہیے موڈی جی کہا رائنال سنگھ گو اہیڈ اور میرے بہنوں بھائیوں ہم لوگوں نے ناغر اقتا قانون بنایا ہم لوگوں نے ناغر اقتا قانون بنایا جس کا بھی پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں دھار میں کچھ پیڑن ہوگا یعنی اب بھارت آتا ہے تو سو سممان اس کو ہم بھارت کی ناغر اقتا دیں گے نہ بھارت کی سڑ جنسپ دیں گے ان سب ساری چیئیوں کی اور کسی کا دھیان گیا ہے بہنوں بھائیوں تو ہماری ہی سرکار کا گیا ہے کانگریس نے کبھی بھی ان کی شنطہ نہیں کی ہے اور بھارت کا جہاں تک پرسن ہے بھارت اب دھارتی کی ہی بات نہیں کرتا ہے بہنوں بھائیوں سوڑے کی بات کرتا ہے شندرمہ کی بھی بات کرتا ہے منگل گہ کی بھی بات کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش کے ویجیانکوں نے یا کوشش کی تھی کہ ہم شندرمہ تک پہنچیں لیکن جب کامیابی ان کو نہیں مل پائی تو اس کے رات ہمارے پردھان منطری نے ویجیانکوں مل کر ان کے پیٹ سب تپائی تھی اور یہ کہا تھا میرے بہادر ویجیانکوں شند آمد کرو جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی آپ کو مہیا کرایا جائے گا ان کی حوصلہ آفضائی کی اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہمارے دیش کے بہادر ویجیانکوں نے شندرمہ تین تیار کر دیا بہنوں بھائیوں اور وہ چندرمہ تین چندرمہ کے ساؤت پول پر پہنچ کر وہاں پر اس کا لینڈر لینڈ کر گیا میرے بہنوں بھائیوں اور چندرمہ کے ساؤت پول پر پہنچنے والا یہ بھارت یہ دنیا کا یہ اکیلا دیت بن گیا ہر درشتش بھارت تیجی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس لئے میں آپ تب ہی تیپین کرنا چاہتا ہوں آپ کا اب بھارتی جنتہ پارتی کی ترکار بندے جا رہی ہے یا کیول میں نہیں کہا رہا ہوں دنیا کے سارے دیش کر رہے ہیں سارے راج نیٹنگ بیشلیسر کی سچائی کو مانتے ہیں راہل جی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے فارمر مینسٹر مشٹر فواد حسین ان کی تعریف کر رہے ہیں برسنسا کر رہے ہیں وہ کر رہا ہولان فائر میں نے بھائیو یہ بھاس سوڑ میں نہیں آتی بھارت کے لوگوں کے دوارا ان کا سمرسن تو نہیں ہو رہا ہے اب پاکستان کے لوگ ان کا سمرسن کر رہے ہیں پہلے ہم ایٹھی ہارے تھے تو پیرل چلے گئے اب رائیبر علی سے چناؤ لڑن رہے ہیں اب رائیبر علی سے ہاریں گے تو کہاں جائیں گے یہ میں نہیں جانتا وہ خود ہی جانتے ہیں اور یہ سمجھ بتلائے گا عجیب و غریب اسٹی تین لوگوں نے پیدا کی ہے اور ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے بہنوں بھائیو کہ ہم اس دیس میں بار بار شناؤ نہیں چاہتے کیونکہ سوئے کی بھی بربادی ہوتی ہے اور ساتھی چاہتے ریسورسز کی سنسادن کی بھی بربادی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس بار ہماری سرکار بن رہی ہے سرکار بننے کے بعد پانچ شال کے اندر ہی ون ایشن ون ایلیکشن کی بیوستہ کی جائے گی میرے مہنو بھائیو بیرام صفحہ اور لوگ صفحہ یہ چناؤں دونوں ساتھ رونے شاہی ہے یہ ہم لوگوں کا سنکلپ ہے یہ لوگ پہلے بھی بہت ساری باتیں کرتے رہیں لیکن اپنے کسی وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا اس کام کوئی نہیں کوئی کرے گا تو ہم ہم ہی لوگ کریں گے اور آج بھارت بھارت کے بارے میں دنیا کے دوسرے دیشوں کے راسترہ دیکھش کہتے ہیں ٹوئنٹی فارس سینچوری یا کسی سری دنیا میں کسی دیش کی ہونے جا رہی ہے تو ہمارے اور آپ کے دیش بھارت کی ہونے جا رہی ہے بہنوں بھائیو یہ دنیا آئی دنکے کی جوٹ پر بول لئی ہے یہ حیشیت آج ہم لوگوں کی بنی ہے آپ نوجواروں نے دیکھا ہوگا نیٹ کے اوپر امریکہ کے امبیسڈر مشٹر گار سیٹی آج کے کچھ دنوں پہلے ایک کسی کانفرنس میں بول لہے تھے امریکہ تو دنیا کا سپسے طاقتوردیس مانا جاتا ہے سوپر پاور مانا جاتا ہے وہاں کے امبیسڈر نے یہ کہا کہ ایف یو وانٹو سی دا فیوشر کم ٹو انڈیا یعنی بھوش سے دیکھنا چاہتے ہو تو بھارت آؤ ایف یو وانٹو فیل دا فیوشر کم ٹو انڈیا یعنی بھوش سے محسوس کرنا چاہتے ہو تو بھارت آؤ if you want to work on future then come to India یعنی بھوشش پردی کام کرنا شاتے ہو تو دنیا کے دوسرے دیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں آؤ یہاں کام کرو بہنوں بھائیو دنیا کے سب سے طاقتور بھیش کہ رائی نوٹ نے یہ بات کہی ہے بھارت کے بارے میں تو بھارت کے بارے میں بڑی تیجی کے ساتھ دھارنا بدلی ہے میرے بہنوں بھائی پنجاب کے حالت دیکھ کر بہنے بہنوں بھائیو بہت چنتہ ہوتی ہے ہم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے مائننگ مافیا ڈرگ سوٹر گینگ یا مرمانی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور پوری راج یا سرکار اس طرح بھاری کرج میں ہیں اور یہاں کے مکہ منتری مہوج ہوئے ہیں اور یہاں کے مکہ منتری برابر اپنے دلی کے دربار میں ہیں وہاں منہاجری لگانے کے جاتے ہیں کے لیے جاتے ہیں پنجاب کی نشنطہ نہیں رہتی ہے اسی لئے میں کہنے آیا وہ بہتو بھائیو کہ آپ سب کا پورا سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کے پرپیاسی ہے ہماری بیبا پرمپال کور جی کو پرابطہ ہونا چاہیے پین کرنے کے لیے آیا بیبا پرمپال کور جی کی کوالی شکیشن ان کی یوگتہ کو لے کر میں سمجھتا ہوں کوئی کوشن مارک نہیں لگا سکتا اور ابھی پہلی بار میں بیبا پرمپال کور کو بولتے ہوئے پہلی بار میں نے سنا ہے اور بہنو بھائیو بیبا پرمپال کور جس طریقے سے اپنی باتوں کو رکھ رہی تھی میں پوری طرح سے کانشنٹ ہوں مجھے پکا وصف ہے کہ آپ کی بیبا پرمپال کور یعنی یہاں سے الیکٹ ہو کر بھارت کی پارلمنٹ میں پہنچتی ہیں تو پنجاب کی ساری سمجھیاں کو ایفیٹیب طریقے سے پربابی طریقے سے سنسد میں آواج دینے کا کام بیبا پرمپال کور کریں گی ایسا میرا پکا وصف ہے